اسلام علیکم سیون کلاس ہم لوگ چپٹر نمبر تھی سٹارٹ کیا ہے اس کی ایک سسائز سٹارٹ کی تھی آج ہم لوگ اس کا کوشش نمبر سیون کریں گے رائٹا نوٹ آن فروٹ فروٹ کے اوپر نوٹ لکھنا ہے سب سے پہلے ہم لوگ اس کی ریڈنگ کریں گے جس کا آنسر جو ہے پیج نمبر 31 پہ دیا گیا ہے دا رائپنڈ آوری اس کارڈا فروٹ جب آوری پک جاتی ہے تو اسے وہ فروٹ کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ فروٹ بنا دیتی ہے دا آوری والز فارم دا فروٹ وال کارڈ دا پیری کارب جو آوری کی وال ہوتی ہے وہ فروٹ وال بناتی ہے جسے کہ پیری کارب کا نام دیا جاتا ہے انسائیڈ دا آوری آوری کے اندر آوری بنتے ہیں اور آوری سے فائنلی آکے سیڈ بنتا ہے دا میچورڈ فروٹ میں کنٹین سنگل اور مینی سیڈز جو میچور فروٹ ہوتا ہے یعنی کہ ایک مکمل فروٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایک سے زیادہ سیڈز بھی موجود ہوتے ہیں دا پیری کارب ہے سی لیئرز ان موسٹ فروٹس جو پیری کارب ہوتی ہے اس کی تین لیئرز ہوتی ہیں جیسا کہ ہم ایک زامپل دی گئی ہے پیچ آڈو اور مینگو وغیرہ کی یہ فروٹس ہیں ان کی ایک زامپل دی گئی ہے کہ ان کے اندر پیری کارب کی لیئر موجود ہوتی ہیں تین لیئرز موجود ہوتی ہیں دا آوٹر لیئر اس سکین جو سب سے اوپر والی لیئر ہوتی ہے اسے ہم سکین کہتے ہیں یعنی کہ جسے ہم چھلکا کہتے ہیں نگ نگ نگی خیال کو شيبان بہتikat کچھ فروٹس ایسے ہیں جن کی ہارڈ ریپیری کپ جو ہوتی ہیں یعنی کہ سب سے اوپر والی لیئر ہوتی ہیں وہ بھی ہارڈ اور ڈرائی ہوتی ہے کیونکہ جیسا کہ نارٹس وغیرہ دیئے گئے ہیں میو آجات وغیرہ دیئے گئے ہیں ہم آدم وغیرہ دیکھنے تو اس کی جو پیری کپ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ٹاف ہوتی ہے یہ ہمارا فروٹ تھا آپ لوگوں نے اسے اچھے سے یاد کرنا ہے اپنی نوٹ بکس پر نوٹ بھی کرنا ہے آج کیلئے اتنی کافی ہے جو ہمارا لاسٹ نوٹ کسٹن رہے گئے انشاءاللہ ہم نیکس لیکچن میں کریں گے تھینکو اللہ حافظ